الحمدللہ و قفا و سلام علی عبادہ اللہزین استفعہ ماباد اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ دعا میں اصل اخفا ہے اور سنت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت کے دعا میں جاہر کو اختیار نہ کیا جائے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نداء خفیہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ہم سے دعا مانگی اور بلکل آہستہ آواز میں اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ فرمایا اللہ سے مانگو دون الجہر من القول اور انچی آواز نہ کرو بلکہ آہستہ آواز سے اللہ سے مانگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے ہمیشہ آہستہ آواز سے اور ضرورت کے وقت آواز کو بلند فرما دیتے تھے یہ چھکے چھکے اللہ سے دعائیں مانگنا یہ خاموشی سے اللہ سے دعا مانگنا اور انچی آواز میں دعا کا نہ مانگنا یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے اور دعا کی جلدی قبولیت اس سے ہوتی ہے اس لیے یہ جتنے لوگ انقلاب کی دعوت دیتے ہیں اور جتنے بچے انقلاب کے لیے کوشش شرجت دو جہود کرتے ہیں وہ اس بہت بڑے عمل سے عام طور پر ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی بھول کے بھی اللہ سے یہ دعا نہیں مانتے کہ اللہ ظالموں کو ہلاک اور برباد فرما یہ انقلاب کا ایک حصہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار رکھیں اور ظلم کے خلاف جد و جہود کریں انہیں چاہیے کہ ہمیشہ ظالموں کے لیے بدعا مانگتے رہیں اور جو لوگ شریعت پہ گہری نظر نہیں رکھتے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ کسی کے لیے بدعا نہیں مانگنی چاہیے کوئی بوچھے کہ کیوں یہ بدعاوں کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں بھی جاری رہا چنانچہ اللہ بتاتا ہے کہ استے نوح علیہ السلام جب تنگ آگئے اپنی قوم سے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ اپنی زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی قائم نہ رہنے دے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی آباد نہ رہنے دے اِنَّكَ انتظرهم اور اللہ اگر تُو نے ان ظالموں کو کافروں کو چھوڑ دیا یو ذل و عبادت اللہ یہ جس طرح خود مشرک ہیں اپنی اولادوں کو بھی شرک کی تعلیم دیں گے وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا قَفَّارًا اور اللہ ان کافروں کی نسلوں سے بھی کافر پیدا ہوں گے اے پر وردگار ان کافروں کی نسلوں کو بھی برباد کرتے اسی لئے حسان ابن صابت رضی اللہ انہوں نے بددعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کا غم خدا مجھے نصیب کرے اگر میں یہ نہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پتا کر کے اس پہاڑ کے دونوں طرف سے ان کی فوج گئی ہے چنانچہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے پہنچ کے اس پہاڑ پہ روگ دیا اور آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے دونوں طرف سے مکہ میں جاؤ ایسے نہ ہو میرے حسان کی قسم ثابت ہو جائے یعنی بیٹیوں کا دکھ اسے ملے اس لئے کہ بیٹا مر گیا جوان بیٹا شہید ہو گیا دس باکتیں سوچی جا سکتی ہیں لیکن بیٹیاں جب اجڑ کے گھر آ جائیں تو یہ دکھ غیرت مند آدمی کے لیے ساری زندگی کو کافی ہوتا ہے اس لئے استحسان بن صاحبی نزی اللہ ان کا بیٹیوں کا دکھ نصیب اس لئے ہمیشہ ظالموں کے لئے بددعائیں مانگتے رہو ہمیشہ خدا سے کہتے رہو کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ ہم مجبور ہیں مگر تو مجبور نہیں اللہ بھرپور لعنتیں نازل فرما ان پہ جو تیرے نظام میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اے خدا ایک ایک کو چن کے حالات فرما برباد فرما ان کے خاندانوں کو اللہ جو ظلم کے مالک یہ ہر اس شخص کے لئے ہوتا ہے جس کی زندگی جد و جہد میں گزری ہو اور ہر اس شخص کے لئے ہوتا ہے جس میں غیرت ہو اور ہر اس شخص کے لئے ہوتا ہے جو باشعور ہو اور انتظار کر رہا ہو اس بات کا اور اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کی مدد کی جائے گی اور اس میں لوگ اتنے خوشحال ہوں گے کہ پھلوں کا عرق اور پھلوں کا رس نچوڑ کر پیئیں گے ایک سال ایسے آئے گا جہاں اسی سال اس ایک سال کے انتظار میں گزر جائیں اور لڑکیوں کے بالوں میں تارے پڑ جائیں چاندی کی اس جگہ کوئی بدعا نہ دے اس لیے وہ لوگ اپنی صفحوں میں آکے گز جاتے ہیں وہ انقلاب چاہنے والے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں دیول پرسنیلٹی کے ساتھ ادھر بھی کام کرتے ہیں اور ادھر بھی کام کرتے ہیں ہمیشہ ان کے لیے بددعائیں مانگنی چاہیے کہ پردگار برباد فرما اور اپنا وصل اپنی معرفت سے محروم فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی گزر گئی حیات طیبہ کہ کسی طرح فرعون اور اس سے نجات ملے اس کے مظالم اور وہ کہتا کیا تھا میرے وزیر وزیر اعظم ایک اونچا سا منار مصر میں بناو اور میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو چھانکوں گا کہ جس خدا کی بات کرتا ہے یہ سب جھوٹ ہے اور کھڑا ہوا اپنے سرداروں میں اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو میں اسے پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں اس موسیٰ کو دار بہو بلائے اپنے پروردگار کو میرے مقابلے میں یہ جتنے ظالم ہیں یہ عملاً ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ سالی حکومت اسباب اور وسائل ہیں مانگی وہ مانگا کرو انہوں نکار بلت مس علی اپنے اردگار ان کے مالوں کو ان کے خزانے کو برباد فرما اللہ معیشت برباد کر دے ان ظالموں کی یہ معاشی بربادیاں یہ ظلم کا نتیجہ ہیں یہ معاشی تندستیاں یہ ظلم کا نتیجہ ہیں یہ ہی پہنچ کے اس گمراہ مذہبی قیادت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں تمہارے گناہ زیادہ ہیں یار ان کو بھی تو پوچھو ظلم زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے ہمیں تلقین کرتے ہو کہ ہم کیونکہ خدا کے نافرمان ہیں اس لیے بھئی گورو کی عمر نوے سال اور سو سال ہم نے کیا جرم کیا کیا تقدیر لکھوا کے لائے صاف پانی انہیں میسر ہے ہمیں نہیں ہے صاف کھانا انہیں میسر ہے ہمیں نہیں ہے زندگی کی بنیادی ضروریات زندگی جس پہ مشرق مغرب کیا سوشلزم کیا اسلام کیا قیمونزم ہر کوئی مانتا ہے کہ شہری کے لیے گھر ہونا پر انسان ہیں یہ ایک ہمی ایسے منحوس ہیں کہ ساٹھ سال کی اوبر میں مر جائیں اور جہاں پر حالات ہوا پینے کا پانی خالص غزہ یہ سب چیزیں ملتی ہیں اور اوبر نفیس آل رہے ان کا بیرے پروردگار نتمس علا اموالی ان کی معیشت کو برباد کر دے جو ظلم مچا رکھائے اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے اور اللہ یہ کبھی بھی ظالم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں جب تک کہ یہ تیرا عذاب نہ دیکھ لیں وہ پھر جب عذاب آتا ہے تو کبھی کبھی اللہ اس عذاب کو ظاہر کر دیتا ہے تک کہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جنہوں نے ظلم اچا رکھا تھا دیکھو ہم نے انہیں کیسے رسوا کی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنوما کا دن منانے والے آشورہ محرم منانے والے ہمارے جوان بچے سیاہ لباس اور پیٹ پیٹ کے اور خون نکال نکال کے ہم نے کہیے بچوں سے ایک سوال بوچھا ہم نے کہا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنوما کیا حکومت لینے گئے تھے ان کو حکومت کی طلب تھی والد کے بعد خلافت ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنوما تھی کرنے کیا گئے تھے حضرت ابن علی رضی اللہ وہ گئے تھے یہ بتانے کہ میں اس نظام میں نہیں جی سکتا میرے رفاقاء اس نظام میں نہیں جی سکتے تمہیں یہ نظام بدلنا پڑے گا اور آج حسین کا نام لینے والو تم خود یہ زید ہو ان حکومتوں میں جا کے شرکت کرتے ہو اسی نظام میں شرکت کرتے ہو اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام کہا گیا ہم بھی مجرم تم بھی مجرم اور تم دوہرے مجرم کہ حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کا شرف تمہیں حاصل ہے لیکن اس کے بوجود تم ظالموں کے ساتھ حضور اکدس صلی اللہ علیہ کا یہ جگر گوشہ نبی کریم صلی اللہ نے جس کے متعلق کہا تھا کہ حسین میرے ہیں میں حسین کہوں اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ نے جن کی والدہ سے فرمایا تھا کہ نہ ان بچوں کو رونے دیا کرو میں تنگ ہوتا ہوں روح مبارکہ پہ کیا گزری تھی جس دن کربلا واقعہ پیش آیا تھا اور وہ حسین جو چلنے سے بھی پہلے روزہ مبارک پہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد تم میری قبر پہ نہیں آگے یہ سب چیزیں ہم سنیوں کی کتابوں میں بھی قتل کیا قتل کرنے والوں نے اور ترمزی کی روایت میں آتا ہے یہ جو یزید اور حجاج کے پیروکار بنتے پٹے ہیں مانگا کرو دعا اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے خدا تعالی تمہیں حجاج ابن یوسف کے ساتھ اٹھائے ہم کیوں مانگے ہم تو کہتے اللہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں جودوں میں جگہ مل جائے سبحان اللہ جنت جس نے زمین تنگ کر دی تی ترمزی میں آتا ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ جتنے بھی سید حسین رضی اللہ تعالی نمہ کے خلاف یزید کی عمائد کرتے ہیں یہ ناصبی آہستہ آہستہ حدیث کے انکار پہ آ جاتے ہیں کیونکہ اپنی کتابوں میں جو سنیوں کے آیا ہے اور بالکل ٹھیک حدیث آئی ہے عبید اللہ ابن زیاد جو ظالموں میں سے ایک ظالم تھا وہ کہتے ہیں حکومت کا انقلاب برپا ہوا اور بنو امیہ کی خلافت میں خلل پڑا اور اس عبید اللہ ابن زیاد کا اور اس کے دوستوں کا اور شمر جس نے حضرت رضی اللہ انہوں کو شہید کیا تھا ان سب کے سر لائے گئے اور لوگ کوفہ کی مسجد میں دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے کہ ان ظالموں کے سر بھی آج آئے ہیں جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا تھا اور مجمع بھی لگ گئی کٹی ہوئی گردنیں رکھی گئیں لا کے اور ایک تم سے شور مچا کہ جا جا نکل آیا لوگ بالکل کائی کی طرح پھٹ گئے اور ایک بڑا سام اجدہ آیا اور وہ کہتے ہیں ہمارے اہل سنہ کے بزرگ غزرات تابعین رحم اللہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ گردن کے نیچے سر کٹا ہوا تھا نا اس سے داخل ہوا مو سے باہر آگیا اور کاٹتا تھا عبداللہ ابن زیاد کو ہم نے ظالموں کا یہ انجام دیکھا جنہوں نے دم حسین رضی اللہ انہوں اپنے ہاتھ رنگیں وہ کہتے ہیں واپس چلا گیا پھر توڑی دیر پھر توڑی دیر بعد وہ بار بار آٹھتا تھا اور ان ظالموں کے سروں کو کاٹتا تھا حسن موسیٰ علیہ صلی علیہ کہا کہ پروردگار یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں جب تک تو ان کی معیشت کو برباد نہ کریں ان لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو جائیں اسی لئے اللہ کہتا ہے جو لوگ خدا کو بھول لاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ ہم ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیتے ہیں یہ رزق کی تنگی گناہ سے آتی ہے ہمیں اس کا انکار نہیں ہے کہ اس کے خلاف عبدالعائل شروع کر دو رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب حکومت کا ظلم ہوتا ہے ظالم حکمرانوں کے دور میں ہمیشہ رزق تنگ تغلق کا سادہ دور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بارش نہ ہوئی کسی نے پوچھا کسی سے کہ تاریخ میں یہ آیا ہے اس نے کہا تغلق جتنے تھے ان کی معاشرے میں ظلم نہیں تھا انہوں نے اپنی رعایہ کو عدل فرام کیا محمد تغلق نے کہا کہ اگر میری مملکت میں شکایت مجھ تک پہنچ گئی کہ کوئی ناب تول میں کمی کرتا ہے تو اللہ کی قسم ہے میں اس کا گوشت کٹ کے وزن پورا کرتا سادہ لباس میں نکلا رات کو ایک آدمی نے کچھ سودہ لیا باہر گلی میں آیا اس سے پوچھا کتنا لیا اس سے میرے ساتھ اسے کہ دوبارہ تولو تم نے اتنا اسے دیا ہے وہ ایک پاؤ کم نکلا تو اس نے اپنے فوجی باہر سے بلالیا کون جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت ہے اس کی پنڈلی کٹو اور آدھا ایک پاؤ گوشت اس کے ساتھ رکھو چیخت تارہا وہ جو کچھ بھی تھا اس نے گوشت کٹوا کے ایک کلو پورا گیا اور اسے کہ میری ساری مملکت میں خبر کرو اور مخبروں کو بتاؤ کہ آج یہاں پر میں انصاف کر اس یہ جو معاشرے ظالموں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے جبر اور ظلم کے ماحول میں نہیں کلمہ حق کہہ سکتے تو اس پر وردگار سے تو کہا جا سکتے جو ان کا بھی مالک اور ان کا بھی خالق ہے کہ اللہ ان کو برباد کرتے کسی طرح سے مظلوموں کی بدعاؤں سے ملک تقسیم ہو جاتے ہیں اور مظلوموں کی بدعاؤں سے کفر پہ موت واقع ہو جاتی ہے اور مظلوموں کی بدعاؤں سے بیٹیاں اجڑ کے گھر واپس آ جاتی ہیں اور مظلوموں کی دعاؤں سے وہ گہرے گھاؤ لگتے ہیں کہ ساری عمر مند ملنی ہوتے بچو اس ظلم سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ من ظلمات یوم القیام قبر بھی تاریخ اور آخرت بھی تاریخ نہ کرے کبھی نہ کریں اس لیے مدینہ منورہ میں حضرت سعید رحمت اللہ علیہ حدیث کی شاید کی کوئی کتاب ہو جائے ان کا نام نہ بنومیہ نے حملہ کیا عرضت رسالت پنا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی قبر شریف اور سالی جگہ انہوں نے برباد کر سعید واحد آدمی تھے مدینہ منورہ میں جو بیس اور تیس سال انہوں نے لوگوں کی کمر نہیں دیکھی کسی نے پوچھا کہ اس کیا مطلب ہے فرمایا میں سب سے پہلے آزان سے پہلے مسجد آجاتا ہوں اور کیا کمال کی باقی انہوں نے کہا یہ بھی کوئی نوکری ہے کہ مالک بلائے اور تم اس کی خدمت میں حاضر آزان ہو تم مسجد میں آؤ غلامی اور عبادت اور بندگی یہ ہے کہ مالک کی پکار سے پہلے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ آزان سے پہلے مسجد آتے تھے اور آخری نمازی نکلتا تھا یہی ہوتے نابینا ہو گئے کسی نے کہا مسجد نبوی میں گھوڑے باندھی گئے سعید اب اتنے پکے نمازی کیسے نماز مشکات میں آتا ہے سعید رحمد اللہ نے کہا جب یہ ساری مسجد میں ظلم اور تاراج انہوں نے کر دیا تو میں نابینا تھا حضور صلی اللہ اللہ کی قبر شریف پہ بیٹھ گیا اور پانچوں آز آنے میں قبر مبارک سے سنتا تھا اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لے حکومت کا سربراہ گزرا اور اس نے کہا حضرت کیسے ہیں آپ سعید کیا حال ہے انہوں نے کہا اس کا حال پوچھتے ہو اس حکمرانی کے دور میں جب حکمرانوں کے کتے مکھن کھاتے ہو اور دودھ پیتے ہو اور غریب آدمی کے گھر میں فاقع ہو اس سعید کا حال پوچھتے ہو اس سے کہا حضرت ہمارے لئے دعا کیا کریں انہوں نے کہا میں حد نماز کے بعد تمہارے لئے دعا مانگتا ہوں اسے کہا حضرت میں نے سنایا کہ جب بھی آپ حج اور عمرے کے لئے جاتے ہیں اور بیت اللہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑھتی ہے تو آپ ہم مکمرانوں کے لئے لانت بھیجتے ہیں بددعا کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ تمہیں کس بے وقوف نے کہا کہ میں بیت اللہ کو دیکھ کیسے کرتا ہوں میں تو اس مسجد نبوی میں پانچوں وقت نماز پڑھ کے تم پہ لانت بیجتا اور میں تمہارے لئے بددعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ ان ظالم وں ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا اب بڑی عزت بڑی محبت احترام سے آتے ہیں ہم بھی آپ کی محبت پہ ہی آتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنا ایسے نہ ہو قیامت میں میرے خلاف دلیل لے آؤ اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا اور اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا اللہ نے کہا ہمارے فرشتے ان کے چہرے پہ اور ان کی پیٹ پہ ماریں گے کوڑے برسائیں گے آگ کے اور ان سے پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری بس ایک سوال کا جواب دو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مردے سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں کہ مار ربک تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور محمد صلی اللہ سے جو بھیجے گئے تھے تو ان کے بارے میں کیا جانتا ہے اور اگلا سوال بھی سن لو فرما رشتے پوچھیں گے فی ما کنت زندگی کہاں گزاری بس یہ بتاؤ کہ ہم سے بھی پوچھیں گے آپ سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق آدمی کہے گئے کہا خال مجھے نہیں معلوم وہ کہیں گے تو لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا وہ منافق کہے گا لوگ پڑھتے تھے میں بھی پہلا گز اس کے سر پر پڑھے گا اور اس کی قبر تیل اور آگ سے پھر جائے گی اور دھنس جائے گا زمین میں فرشتے پھر اٹھائیں گے اور ماریں گے اور کہیں گے فی ما کنت زندگی کہاں گزاری قرآن کہتا ہے فی ما کنت ہمارے فرشتے موق کے وقت جب آئیں گے تو ماریں گے اسے اور کہیں گے زندگی کہاں گزاری زندگی گزاری ظلم کے خلاف احتجاج نہ کر کے زندگی گزاری ظلم کے نظام پہ رضا مندی کا اظہار کر کے زندگی گزاری اور ایک دن بھی یہ نہیں کہ اللہ عدل چاہیے اللہ انصاف چاہیے زندگی گزاری لوگوں کا مال غصب کرنے میں زندگی گزاری ایڈیوکیشن منسٹری میں جتنی سیٹس آئی تھی اپنے بچوں کو باہر سیٹل کرنے میں میرٹ کو تباہ کرنے میں زندگی گزاری زندگی گزاری اپنی اولاد کو بخشنے میں رونی جرائم پہ دوسروں کو سولی پہ لٹکا دینے میں زندگی گزاری پوری کی پوری پوری کی پوری لوگوں کا خون چوسنے پہ فیما کنتا زندگی کہاں گزار کے آئے ہم جیسے بہت سے کہیں گے کہ اللہ تُو جانتا ہے تیری زمین میں ہم بڑے کمزور تھے ہم پہ جبر تھا ہم بول نہیں سکتے تھے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے سچ بولنے پہ مار پڑتی تھی سچ بولنے پہ چل سچ بولنے پہ ایک جملہ کافی تھا کہ تمہارے گھر میں بھی عورتیں پگل جاتا ہے آدمی جس پہ جبر ہو ہم زمین میں بڑے کمزور ہو گئے تھے پردگار کوئی ساتھی کوئی دوست کوئی سہارا رہا نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کو برباد عذاب دیں گے ہاں مگر وہ جو مجبور ہو گئے تھے وہ جو مجبور تھے وہ ہم سے دعا مانگتے تھے کہ ربنا اخرجنا من حاضر قریت ظالم اہل اللہ اس ملک سے نجات دے اللہ اس ملک سے نکال دے جہاں ظالموں کی حکمرانی ہے وہ مجھ سے مانگتے تھے کہتے تھے اللہ مارا دوست بن جا اللہ مدد فرما ہم ظالموں کی حکومت سے نکل جائے یہ نہیں کہا کہ جو یہ دعا مانگتے آپ نے مانگی ہے کبھی دعا مانگا کرو یاد یہی دعا پڑھ لیا کرو تاکہ کم سے کم جو کٹیگری اس میں آ جاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا جو یہ دعا مانگتے تھے ہم انہیں معاف کر دیں اللہ نے کہا این ممکن ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں شہنشاہ ہے نا اس لیے ظالموں کے لیے بددعا مانگنا اللہ سے استدعا کرنا کہ خدا ان کو پلٹ ایک ظالم وہ اور ایک ظالم وہ جو انقلاب کے لوگوں کی اپنی صفوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں وہاں بھی غبر دے دی یہاں بھی سب ٹھیک کر دیا ظلم میں بھی مدد کر دی جب ظلم برستے لگا تو الگ ہو گئے جب خون بہنے لگا تو دیواریں پھلانگ کے اپنی طرف کو چلے گئے یہ سب حربے بہت سے سادہ لوگ سمجھ نہیں سکتے سمجھتے ہیں تو بول نہیں سکتے بولے تو پھر وہ جبر کے نظام میں چلے جائیں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا پروردگار بھی نہیں جانتا کہ یہ میرے سادے بندوں کے ساتھ کیا کرتوٹ کر رہے ہیں اور کیسے کھیل رہے ہیں